ایف بی آر کو خودمختار اور اتنا انڈیپینڈنٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے چیئرمن اور سیکیٹری ریوینی ڈیویجن کو جو سمریز ہیں وہ وزیراعظم ہاؤس میں بھیجنے کی وہ پابند نہیں ہونے چاہیے اپنے تینڈیسین لینے کے پابند وہ ہونے چاہیے ان کو وہ سوال جواب ان سے نہ ہو تو یہ ممکن ہے اب شازیہ دوسری طرف آئیے آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا ایف بی آر کا جو ٹیکس کمپیر ٹو یور جی ڈی پی جس کو ٹیکس ٹو جی ڈی پی کہتے ہیں وہ نو فیصد ہے پچھلے ایک دہائی سے کتنے ورلڈ بینک کے پروگرام کیے کتنے ای ڈی بی کے پروگرام کیے آج بھی چل رہے ہیں کتنے کنسالٹنٹس کو آپ نے بلایا آج بھی نو فیصد جی ڈی پی پہ ہی کھڑے ہیں کتنے پیسے خرچ کر دیا یہ کرنے پہ سو لیٹس تھنک نہ کہ آخر پھر یہ ہوتا کیوں نہیں ہے معلوم بھی سب کو ہے دیکھ یہ پہلی چیز یہ ہے میں جس ملک سے ٹرینڈ ہوں شازیہ اس نے پرسوں اپنا آسٹریلین ٹیکس آفیس کا ہیٹ جو ہے اس کو اپوائنٹ کیا ساری دنیا میں ریسرچ کیا کہ کون سا بندہ سب سے موضوع ہیں پھر جس انسان کو پک اپ کیا اس انسان کو شازیہ سات سال کی ٹینئور پوسٹنگ دی ہے آپ نے جس ادارے میں بھی سات سال کی ٹینئور پوسٹنگ کی ہو آپ ریسپونسبل ہوں گے کہ اس کا پلان بھی کرافٹ کریں شازیہ this is the most important thing forget everything else ہمارے ہاں چھ مہینے کوئی اور ہوتا ہے تحریک انصاف کی حکومت میں ایف بی آر کے چیئرمن تین سے چار بار تو وہ تبدیل ہوئے ٹھیک ابھی کے جو انکمبنٹ ہیں وہ بھی ایک سال میں ریٹائر ہو جائیں گے اچھے شخص ہیں لیٹسے آپ اسی طرح کا کوئی انسان پانچ سال کے لیے کریں اس کے ساتھ تیہ کریں کہ آپ نے ٹیکس کے نظام کی پولیسی میں یہ ترمیم کرنی ہے ایڈمنسٹریٹف سائیڈ پہ یہ ترمیم کرنی ہے ٹیکنالوجیکل سائیڈ پہ یہ ترمیم کرنی ہے پرال جو کہ آپ کے انڈر ایک ادارہ ہے پاکستان ریونیو آٹومیشن لیمیٹیڈ اس میں یہ ترمیم کرنی ہے ڈیٹا مائننگ نادرہ کے ساتھ مل کر یہ کرنی ہے میرا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بارہ یا تیرہ فیصد ہو جب آپ نوکری چھوڑ کے جائیں دیکھیں یہ سب سے امپورٹن جوز ہے پلانز دنیا میں تب ہوتے ہیں کہ آپ انوزج کرنے کی لکھنے کی اور اگزیکیوٹ کرنے کی اگر اس سے جوڑیں کہ ستر کروڑ ڈالر کی جو کس تھی دوسری وہ ہمیں ڈیسیمبر میں ملنی تو وہ آپ لے گئے ہیں جنوری پہ تو کیا کنیکشن ہے کہ ہمیں اس پر کچھ امپلیمنٹ کر کے دکھانا ہوگا ٹارگٹ کتنا اچیف کرنا ہوگا کہ ہمیں دوسری کس مل جائے اسی لیے لوگ اپنے یہ کس تاگے لے کر گئے ہیں ڈیسیمبر سے جنوری چازی آپ جتنی سٹیبلیٹی ایکانومی میں اس وقت دیکھ رہی ہیں جس میں آپ جس کی وجہ سے سٹاک مارکٹ بھی بہتر کر رہی ہے کچھ آپ نے اپنے خساروں کو سنبھالا ہوا ہے کچھ پلیٹو سی کر گئی ہے انفلیشن روپی کی جو موومنٹ ڈالر کے گیس تھی سٹیبلیٹی دکھائی دے رہی ہے یہ تو آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا اس کا اہم جز آئی ایم ایف کی پروگرام کا اجرہ ہے آئی ایم ایف کی ایڈیسمنٹ ہیں اور یہ جو آپ نے انفورسمنٹ میجر سمگلنگ پہ ہورڈنگ پہ افغان ٹرانزٹ ٹریٹ پہ اور آپ نے ڈی ڈالرائزیشن پہ لیے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے علاوہ پاکستان کا ایکسٹرنل کا چیلنج میٹ کرنا ممکن نہیں ہے پچیس ارب ڈالر جمع کرنا ممکن نہیں ہے یہ جو ابھی آپ کا مشن آیا ہے اور جو باتیں کر کے گیا ہے اس کا اجرہ میرے خیال میں نیکسٹ بجٹ میں ہوگا اور جو آئی ایم ایف کا نیکسٹ پروگرام ہے نا شازیہ جو آپ کو اپریل میں اس کی پروگرام ڈسکشن شروع کرنی پڑیں گی بجٹ اکارڈنگلی بنانا پڑے گا اور جون تک آپ کو اس کو لے لینا چاہیے تاکہ کم نیکسٹ ایر جو بھی آنے والی حکومت ہوگی بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار ہوئے گی آپ کو ٹیکسز کی نیکسٹ پروگرام میں اور نیکسٹ بجٹ میں کئی ترجیحات جو ہیں مختلف دکھائی دینی چاہیے ریٹیل اور ہول سیل ساٹھ فیصد ہے ایکانومی کا اور شازیہ وہاں سے ہم ٹیکس نہیں کلیکٹ کرتے تو پھر آئی ایم ایف سے ہی مانتے رہیں گے چار ارب روپیہ پورے ملک کا ایگری کلچر انکم ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے آپ مجھے بتا دیجئے پورا ملک نو ہزار چار سو پچاس ارب دے گا اس سال میں اور ایگری کلچر انکم ٹیکس چار ارب ہے وہ تئیس فیصد ہے آپ کے پورے خجم کا اب بتا دیجئے دیکھیں ہم نے خود یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ دنیا سے مانگ کے ملک چلانا ہے آپ آج تیہ کیجئے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا اب اچھا تو نہیں لگتا نا کہ ایم ایف آ کے آپ کو یہ ڈوز دے آنے والی حکومت کو یہ کرنا ہے ہمیں تو ورلڈ بینک کے پروگرام میں بھی جانے ہیں ہمیں تو ان سے بھی پیسے چاہیے تو وہ جن کے جو اعتراضات ہیں ہمیں تو اس کو بھی آئی ایڈریس کرنا چاہیے نہیں تو ہمیں تو وہاں سے بھی پیسے نہیں ملیں گے یہ کہلاتے ہیں اعتراض کیا ہے ان کا اعتراض کیا ہے امیر اور غریب میں آپ فر ختم کر دیں یہ ورلڈ بینک کا آپ کا اعتراض ہے ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ کی جو انڈریکٹ ٹیکسیشن ہے اس کو ڈریکٹ ٹیکسیشن میں تبدیل کریں آپ کے جو ٹیکس گیپس ہیں ٹیکس گیپس کا مطلب ہے کہ جو ٹیکس لگا بھی ہوا ہے جی ایس ٹی کی مد میں سروسز کی مد میں یہ آپ کی جو کلیکشن ہے ایکچول اس سے بہت کم ہے کیونکہ آپ کی انفورسمنٹ کمزور ہے تو اس کو ٹیک کیجئے اور پورا ایکسپینڈیچر کا ریفارم کیجئے ان کی ساری ریپورٹ کا جو باقی ایمفیسز ہے وہ پبلک فنانشل مینشمنٹ کی ایک ریپورٹ انہوں نے لکھی ہے وہ سارا ایمفیسز جو ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ آپ اپنے جو ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو پورا ریواند کیجئے سبسیڈیز کو پھر آپ کو سوچنا ہے کہ آپ پروونسز کو اتنا بڑا شیر دیتے ہیں کیا ان کو شیر کرنا ہے آپ کی پاورٹی ایکسپینڈیچرز میں پھر میرا ایک اعتراض یہ ہے ایمفیسز کے بارے میں بات تو آپ کو پتا ہے مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہے لیکن اس پہ ایمفیسز بڑا شور مچا رہی ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑا شور مچا رہی ہے ظاہر ہے یہ سارا معاملہ جو رہا اٹھاروی ترمیم سے یہی سے سارے معاملات یہ سیٹل ہوئے تھے صوبوں کے خود مختاری اور اینف سی تو یہ بات تو اگر آپ آئی ایم ایف بھی کر رہے ہیں تو پھر ساری پارٹیز کو ماننی پڑے گی شازیہ سترہ سبجیکٹس ہیں جو ہم نے فیڈرل میں رکھی ہوئے ہیں جن کے ہم پانچ سو چھ سو ارب ہر سال خرچ کرتے ہیں کرنٹ اور ڈیولپنٹ ایکسپینڈیچر میں وہ کیا ہیں تعلیم ہے صحت ہے کلائیمٹ ہے فوڈ ہے ایگری کلچر ہے زکاة ہے اشر ہے یہ سارے ڈیولپ سبجیکٹ ہیں you've exactly said the right thing اٹھاروی ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم نے سارے ڈیولپ کر دی ہیں تو یہ سنٹر یہ کام نہ کرے اگر ان ایف سی اوارڈ اس سے جڑ کے ہوا ہے کہ آپ پیسے بھی جو ہیں ہم اتنے دے رہے ہیں پروونسز کو تو آپ یہ پانچ سو ارب سے نکلیں یہ بھی آپ کے جو بھی سمجھدار اکانومسٹ ہیں وہ سب یہی گفتگو کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے شازیہ کہ اس کو عملی جامع کون پہنائے گا عملی جامع پہنانے کے لیے ان چیزوں کو میں بار بار کہتا ہوں دنیا کی ترقی کے موڈل جو ہیں اس میں عملی جز جو ہے وہ تو منمون سنگھ نے ہی پہنایا تھا نا انڈیا میں آ کے اس نے نوے کی سپیچ کی تھی جنرل پاک نے ہی یہ ساؤتھ کوریا میں پہنایا تھا یا مہاتیر نے ہی اتنا عرصہ اپنی ایک ٹیم بنا کے یہ کام کیا تھا دیکھیں یہ لوگ تو آپ کو لانے پڑیں گے نا جو چینج ایجنٹس ہوں اور جو چینج مینجمنٹ سمجھتے ہوں کوئی آ کے باہر سے آپ لا کے دو ہفتے میں ایک ریپورٹ بنوا کے رکھ لیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہی ریپورٹ جو ہے ایسی کئی جو ہیں ہماری شیلپ میں پڑی ہوں گی آج بھی اور ان پہ عملی جامع پہنانے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ نے پیدا کر لیے ان ایف سی ایوارڈ اس سے جڑ کے ہوا ہے کہ آپ پیسے بھی جو ہیں ہم اتنے دے رہے ہیں پروونسز کو تو آپ یہ پانچ چیہ سو ارب سے نکلیں یہ بھی آپ کے جو بھی سمجھدار ایکانومسٹ ہیں وہ سب یہی گفتگو کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے شازیہ کہ اس کو عملی جامع کون پہنائے گا عملی جامع پہنانے کے لیے ان چیزوں کو میں بار بار کہتا ہوں دنیا کی ترقی کے موڈل جو ہیں اس میں عملی جز جو ہے وہ تو من مون سنگ نے ہی پہنایا تھا نا انڈیا میں آ کے اس نے نوے کی سپیچ کی تھی جنرل پاک نے ہی یہ ساؤتھ کوریا میں پہنایا تھا یا مہاتیر نے ہی اتنا عرصہ اپنی ایک ٹیم بنا کے یہ کام کیا تھا دیکھیں یہ لوگ تو آپ کو لانے پڑیں گے نا جو چینج ایجنٹس ہوں اور جو چینج منجمنٹ سمجھتے ہوں کوئی آ کے باہر سے آپ لا کے دو ہفتے میں ایک ریپورٹ بنوا کے رکھ لیں میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہی ریپورٹ جو ہے ایسی کئی جو ہیں ہماری شیلپ میں پڑی ہوگی آج بھی اور ان پہ عملی جامع پہنانے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ نے پیدا کر لیں